نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روم وجد کرتی ہے میرے کریم ابو فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے اور جب ابو بکر کہایا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے میں نے اپنا سمجھ کے مجھے پتہ یہ شکوہ نہیں کرے گا حضرت ابو بکر صدیق فوراں بول پڑے عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے وہ جو سامب تھا نا گار سہور میں وہ چھ سو سال سے بیٹھا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑا وہ سامب نے سن لیا حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملے گے کہاں حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکہ میں آئیں گے اور مدینہ میں رہیں گے تو کہاں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے فرمانے چلا جا مکہ تو وہ سامب چھ سو سال گار سہور میں اس نے ستر جگہ پر سراغ کیے لیکن وہ بھی عاشق تھا نا اور یہاں معاملہ یہ تو ہے کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا وہ گار سہور کی تو لذت یہ والی تھی ایک میں ایک میرے معبوب اس نے ستر سراغ کیے ہوئے تھے جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے تو نبی کریم علیہ السلام لکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی کہیں چادر پھاڑ کے رکھی اتنے سراغ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڈی رکھ دی تو اب وہ سامب بھی شکوا کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی ابن ریلہ ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی ستر سراغ کیے تھے اور تو انہیں بھی کمال ہی کر دی ہے اس سارے ہی بند کر دی ہے جو بچ گیا اس پہ ایڈی رکھ دی اس نے پتہ نہیں کتنے ڈانگ مارے سامب کا جب ڈانگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوگی گرمی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مارے شارعین نے لکھا روئے نہیں وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسوں ٹپک پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا درہ پیر پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا واللہ مہینو الوائز کاشوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سامب باہر نکلا اپنا سر نکالا اور کھڑا کے حضور کا دیدار کرنے لگا تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا اب تو جا مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے نکل گیا یہ کیفیات ہے یہ محبت ہے یہ بارفتگی ہے یہ سوز ہے یہ درد ہے حضرت علی المرتضی شہر خدا فرماتے ہیں میٹنگ بیٹی تھی بدر والے دن ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے دلیدرے لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے شہر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا حضور کے خیمے کو چھپر مبارک کو قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے تیہ ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو اچانک ابو بکر صدیق آگئے کیا باتیں ہو رہی ہیں تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں میں نے تو عرض کر بھی دیا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں کوئی مانے لال جنہ ہی نہیں کوئی جنہ ہی نہیں مانے لال جو عبو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے کسی کی جررت ہی نہیں میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پیرہ دینے کے اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا چاہا تو کمال ہی کر دیا کمال ہو گئی حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تُنے آج کیا کیا حضور کیا ہوا فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا فرمایا نہ کسی پہ سورج تلو ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو خبردار اس کے آگے نہیں چلنا ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے شاہ علیہ السلام نے ایک بات لکھی ہے بڑی نیرالی ہے بڑی نیرالی مثل تعویز ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہیں بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے حضور کا فرما وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا اور بڑی دلچسپ ہوتی ہے بے ترتیب ملاقات تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو حضرت ابو حریرہ بھی دیگر نوک بھی تھے حضور نے فرما دی حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے زور کی نماز پڑی گھر چلے گا مغرب پڑی تو گھر چلے گا مغرب پڑی تو گھر چلے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں تین تفاہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے ابو بکر نہیں آئے ابو بکر نے کہتے ہیں تین تفاہ پوچھا تو میں پھر پہنچ گیا ابو بکر تین تفاہ حضور نے پوچھ لیا ابو بکر نہیں آئے ابو بکر نہیں آئے تو جناب صدیق ایک پر دوڑے ہیں حضور حکم فرمایا کہاں تھے صبح سے عرد کی یار صلح ابنی تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تم ابو فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا تمہیں تھوڑی کہا تھا تو انا جایا کر یار تو رہا کر تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے ابو بکر تو صرف میرا گار میں ساتھی نہیں قیامت میں جب میں حوزے کاؤ سر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہو مجمع لگا ایسے ابا کا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے سب چھپ کر لیا حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق ایک پر بولے عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تم نہ بتاتا یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام نے فرمایا جنازے میں کس نے شرکت کی لوگ خموش ہو تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تم نہ بتاتا یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تم نہ بتاتا یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کتاوت دی اسلام کے طرف بلایا پیغام دیا کون ہے عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تمہیں نہ بتاتا یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے ایک سے صخابت کرنے والے گزریں گے لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جاؤ ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں مجموعی طور پر اور اپنے لب و لین اتنی نوکری کی حضرت صدیق اکبر میں اتنی نوکری کی کسی رغبی کو دعویٰ نہیں حضور نے بڑا فرمایا ہے کہ ابو بکر نے بڑی نیکنیا کی اسلام کے ساتھ جناب صدیق اکبر کا کدعوہ نظر ہے یہ وہ مزیدار شخصہ جس نے کبھی حضور سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا دعا کی تکلیف بھی کبھی نہیں دی گویا ہاتھ اٹھانے پڑیں گے لفظ ادا کرنے پڑیں گے یہ تکلیف بھی نہیں دی زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی تعلق لالش کا نہ بنائے برنہ آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا آپ ٹوٹ کے بکھریں گے اور ریزلٹ کی امید کبھی نہ رکھیں وفا ہوتی دو طرفہ ہے پر کرنی یک طرفہ چاہیے یاد رکھیں وفا ہوتی دو طرفہ ہے کرنی یک طرفہ چاہیے جو کہتا ہے نا سامنے والا کرے گا تو میں کروں گا وہ بھی کچھا ہے وہ کمزور ہے وہ ابھی پکا نہیں ہوا وفا کرنی یک طرفہ چاہیے تو کار سامنے والا نہیں کرتا تو نہ کریں تو اپنی طرف دیکھنا سامنے والے کو چھوڑ وہ نہیں کرتا تو نہ کریں اس کا اپنا انگرد ہے امام احمد بن عمبل رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ وفا کے عنوان میں بڑی اہم بات ہے اگر آپ کو سمجھائے تو امام احمد بن عمبل رحمت اللہ تعالیٰ لے جھیل کے کنارے ندی کے کنارے فضو کر رہے تھے ایک بچھو ساتھ ساتھ چل رہا تھا وہ چلتے چلتے پانی میں گر گیا امام احمد بن عمبل نے ہاتھ رکھا بچھو کو بار نکالا جب بار نکالا تو اس نے ڈانگ مارا جس کی طبیعت میں ڈانگ ہوگا تو وہ ڈانگ ہی مارے گا یہ پاس ہے یا اور کوئی نہیں تو وہ کرے کیا وہ مجبور ہے اس نے ڈانگ مارا امام صاحب نے بار رکھا بھیگا ہوا بچھو آپ نے دیکھا جب ندی کے کنارے چلتے ہیں تو پھر گر جاتا ہے وہ پھر گرا کر اور امام صاحب نے پھر نکالا نکال کے بار رکھا تو اس نے پھر ڈانگ مارا پھر ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ گر گیا کئی دفعے ایسے ہوا کئی دفعہ امام صاحب نے نکالا ایک شخص قریب کھڑا دیکھ رہا تھا کہنے لگا حضور بس کریں آپ نکالتے ہیں وہ ڈانگ مارتا ہے چھوڑنے آپ فرمانے لگے اچھا بھئی بڑھا تو عجیب مشورہ دے رہا ہے وہ اپنی بری عادت پر ڈٹ گیا ہے تو میں اچھی عادت ہی چھوڑ دوں وہ بری نہیں چھوڑنا ڈٹ گیا ہے بار بار ڈانگ مارتا ہے تو میں اچھی چھوڑ دوں آپ اپنی طرف دیکھیں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے یہ سامنا والے جانے اس کا کام جانے وفاہ کا رشتہ مضبوط رکھیں دوستی کا تعلق مذہور میاں صاحب نے کچنگی مندی سجنہ کولوں سو واری ہو جاتی کنی بری پکی گا لے نا کنی بری میاں صاحب نے کہا ہے سو واری ہم تو ایک باری بھی معافی دینے کو تیار دیں چنگی مندی سجنہ ایسے نہیں آنے جانے والے سے نہیں اس کے معاملے پہ تو ہم خود دار ہیں نا ہر ایک سے نہیں سنتے وہاں تو ہم خود دار ہیں سجنہ کولوں چنگی مندی سجنہ کولوں سو واری ہو جاتی یار یاراندہ گلانی کرتے اصل پریت کی نا پھر یہ بھی کہتے ہیں پانی پرنسوہ لینہ رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے ایک عیسائی مسلمان دونوں جگڑا کر رہے ہیں کون سے آدم گزر رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد زندہ کی ہیں تمہارے نبی نے بھی کوئی کیا تو بتاؤ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا حالانکہ نبی پاک نے بڑے مرد زندہ کی ہیں پڑا نہیں تھا بتا نہ سکا غوثِ آدم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازت پکڑ کے جنجوڑا فرمانے لگے کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مرد زندہ کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہوں میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا ہے آہ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا ہے پرانی قبر پہ لے گیا کہنے لگا دی اگر نہ ہوا تو غوثِ آدم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوثِ آدم کہنے لگے نہ میرے خانکہ پہ جارو دینا نہ میرے برطن مال دینا نہ میرے گھر کا سودا لانا اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا بس میرے رسول کا کلمہ پڑ جانا اللہ اکبر اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کہتا ہے یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون نے اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں تو غوثِ آدم رضی اللہ تعالی نے وہ قبر کے سر آنے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لئے نہیں تیرے رسول کے لئے پھر فرمائے کم بے اذنی اللہ اٹھا اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئی اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی عبدالقادر تیرے صدقے جاؤں تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی تیرے قربان جاؤں عبدالقادر تیری کیا بات ہے اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوثی آدم کے قدموں میں آئے فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھتا ہے حضور کا غلام بننا ہے